بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرائیڈل بیوٹی اینڈ ہلک چینل میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج میں ایک خاص پرابلم کو لے کے آئی ہوں رنکلز کے پرابلم کو لائنز کے پرابلم کو جو فیس پر آپ کے آ جاتی ہیں خاص طور پر دولنوں کے پوائنٹ آف یو سے کہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے کہ دولن جو بننے جا رہی ہوتی ہے بچی اس کی مسلی ایج زیادہ ہو جاتی ہے ایڈیوکیشن کمپلیٹ کرتے ہوئے اور اپنا کریئر تھوڑا سا اس طرح کے وہ سارے پرابلم ہیں جس میں وہ تقریباً پچیس سے تیس سال کے درمیان اس کی شادیاں بچیوں کی ہو رہی ہیں تو اس سچویشن میں تھوڑا سا آپ کو اپنا منٹین کرنا پڑے گا نفیس کے لک منٹین کرنا پڑے گا کہ آپ چھوٹی نظر آئیں وہ بہت ساری جگہ پہ یہ سوری آپ کی فائن لائنز آپ کے ہنٹوں کے اردگرد بہت زیادہ ہوتی ہیں آپ کی آنکھوں کے اردگرد ہوتی ہیں مردوں کی بات کریں تو ان کے ماتھے پہ بہت زیادہ ہوتی ہیں عورتوں کے بھی ہوتی ہیں تو یہ رنگلز جو ہیں آپ کی ایج کا بتاتے ہیں کہ آپ کی ایج کتنی ہے اور مطلب لوگوں کو آپ کا فیس دیکھ کے آپ کو لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑی عمر کی دولہن لے آئے ہیں دولہ تو بہت چھوٹا ہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا بھی سولوشن نکالنا چاہیے یہ بہت امبورڈنٹ ہے چلتے ہیں زیادہ لمبی بات نہیں کرتے چلتے ہیں اپنے فارمولے کی طرف جو جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ آپ لے لیں اور اس فیس پیک کو تیار کرنے کے بعد آپ ہفتے میں دو دفعہ ہی اس کو یوز لازمی کریں گی سب سے پہلے آپ دہی لے لیں یہ تھوڑی سی لے لیں جتنے بھی آپ کو اس میں ریکوائر ہوگی آپ ایڈ کرتے جائیں گے یعنی ایک کریم سی بنانے ماسک بنانے کے لیے دوسری نمبر پہ آپ لے لیں مسور کی دال یہ ہر جگہ سے ہی مل جاتی ہے ہم لوگ اکثر کھانا میں بھی یوز کرتے ہیں آپ یہ دال لے کے اس کا آٹا بنا لینا ہے اس کو پیس لینا ہے گرینڈ کر لینا ہے ایک ٹیبل سپون کے برابر آپ نے یہ لے لینا ہے دال اپنے مسور کی دال ثابت لینا ہے جو بھی لے لیں بارحل آپ نے اس کا آٹا بنانا ہے ایک ٹیبل سپون آپ اس کا لے لیں گے آٹا مسور کی دال کا اور دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس چیز آ رہی ہے وہ ہے چاولوں کا آٹا چاول کی بیوٹی ٹپس میں ہوم ریمیڈیز کی بیوٹی ٹپس میں بہت امپورڈنڈ ہے یہ نہ صرف سکن کو ٹائٹ کرتے ہیں بلکہ ایک نیچرلی گلو بھی لاتے ہیں ایک نیچرلی وائٹننگ بھی دیتے ہیں یہ موسٹلی ہر ہی بیوٹی ٹپس میں یوز ہو رہا ہوتا ہے چاول کا آٹا چاول کوئی سے بھی چاول لے لیں گے اس کو بھی گرینڈ کر لیں گے یا مارکٹ میں بھی اویلیبل ہوتا ہے آٹے کی فارم میں ایک چمچ آپ مصور کی دال لے لیں گے ایک چمچی آپ چاولوں کا آٹا لے لیں گے then اس کے اندر آپ جو ہے تیسری چیز ایڈ کریں گے وہ ہے انڈے کی سفیدی ایک انڈا لے لیں اور اس کی زردی علیدہ کر لیں اور سفیدی علیدہ کر لیں اور سفیدی آپ نے ان دونوں چیزوں کے اندر مکس کر کے پہلے تھوڑا سا پیسٹ پناہ لینا ہے اچھے طریقے سے اور پھر دہی ایڈ کر کے اگر یہ تھک لگ رہا ہے تو تھوڑا سا دہی ایڈ کریں پھر یہ پیسٹ بن جائے گا پھر دہی ایڈ کریں مطلب جتنا بھی جس طرح کا آپ کو چاہیے جتنا آپ کو ایزی لی وہ ماسک آپ کے فیس پہ چپک سکے پھر اس کے پاس آپ جب یہ کریم سی بن جائے گی پیسٹ سا بن جائے گا تو تھوڑے سے آٹھ سے دس قطرے جو ہے آپ وہ لیمن کے ڈال لیں گے لیمن ڈالنے کے بعد پھر اس کو مکس کریں گے اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے یہ کریم یہ ماسک بنا کے آپ رکھ لیں گے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے یہ اپنے فیس پہ اپلائے کرنا ہے ایک ماسک کی طرح اور بیچ میں بلکل نہیں بولنا اور آرام سے سکون سے لیٹ جانا ہے بیس منٹ کے بعد آپ نے اٹھ کر یہ اپنا واش کر لینا ہے تھنڈے پانی سے ہفتے میں دو دفع سے زیادہ اس کو استعمال نہیں کریں گی آپ بیسٹ ریزلٹ آپ کو تقریباً دو ہفتے کے یوز کے بعد ہی نظر آئیں گے ویسے تو پہلے ہی دفعہ میں آپ فیل کریں گے کہ آپ کی سکن گلو کر رہی ہے اور بہت اچھی ہو گئی ہے اور انکلز ایسے لگے کر ریموو ہو گئے ہیں تو ہم اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیس شیئر ضرور کریے گا لائک ضرور کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اچھی اچھی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے بیل کے آئیکن پہ آپ کلک کریں گے تینکیو سو مچ اور اللہ حافظ